یہودی سعودی کس مشن پر ہیں یہ ویڈیو دیکھیں وہ خدا کے الفاظ کی تردید کرتے ہیں جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے در حقیقت اہل ایمان سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرق ہیں جبکہ آل سعود اور ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دشمن شیعہ ہیں جنت کی ٹکٹ کی زمانہ دیتے ہیں تلمود نے دس ملین سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے انیس سو اٹھاریس میں فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے سہونی گروہوں کی امہد کی مود کاؤن ہے اپنے دشمن کو پہچانی ہے ان کا اصل نام المرد چائی ہے اور ان کا تعلق یہودی قبیلہ بنو کین کا سے ہے جو خیبر کے یہودیوں سے وابستہ ہیں انہیں برطانوی استعمار نے انیس سو چودہ میں عجاز کی حکمدانی کے لیے خاصبوں کے طور پر لگایا تھا وہابی تحریک خاتمے کے سو سال بعد جسے برطانوی استعمار نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے لگایا انہوں نے انیس سو اٹھارہ میں فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا انہوں نے تمام اسلامی نوادرات کو تباہ کر دیا خصوصا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور صحابہ اکرام کے گھروں کو مسمار کر دیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گولیاں برسائیں اور اپنے اباؤ اجداد خیبر کے یہودیوں کے اثار کو اپنے پاس رکھا انہوں نے انیس سو اکتیس میں عجاز کا نام بدل کر اپنے سہونی خاندان کے نام پر رکھا اور عجاز کی دولت کو لوٹ ل کیا اس طرح وہ السروب کہلانے کے مستحق ہیں نہ کہ آل سعود عبداللہ نجلیزی التلمود وہ پہلا عرب حکمران تھا جس نے یہودیوں کو سمندر سے فلسطین کے راستے لے جانے کے لیے سیکڑوں کارے بھیجی محمد بن سعود اور محمد بن عبدالوحاب کی قیادت میں انہوں نے حجاز کے لوگوں عوام کے خلاف انتہائی گنون جرہم کا ارتکاب کیا مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں کے ایک تلمودی سے انی گینگ کو پلانٹ کرنے میں کامیاب ہوئی جب سے انیت اور برطانیہ المرد چائی خ دان کا نام تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا سلسلہ نصب خیبر کے یہودیوں سے ملتا جلتا ہے ہزاروں حجاز کران کے علاوہ حجاز اور عراق میں بہت سے اسلامی نوادرات کو بھی تباہ کر دیا اور خیبر کا انتقام لیا گیا وہابی یہودیوں کے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں اور ایک آلہ سہونی عددار نے سچ کہا کہ وہابیت یہودیت کی ایک شاق ہے پہلی وجہ ان کے اباؤ اجداد خیبر کے یہودیوں سے انتقام ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تلمود کہتا ہے کہ جو بھی بہت سے غیر یہودیوں کو قتل کرے گا وہ خدا کے قریب تر ہو جائے گا اور جنت میں سب سے اونچے درجے پر داخل ہوگا اس لیے السعود گینگ نے نام نیاد بھابیوں کے ہاتھوں چھ سو ہزار سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غزہ کی پٹی پر سے انیوں کے حملوں کے بارے میں مسلم حکمرانوں کے چشم پوشی یہ مجرم کسی میں فرق نہیں کرتے یہ بچوں عورتوں اور بڑوں کو قتل کرتے ہیں آئے عرب اور اسلامی ممالک کے قیدین آپ کو آخر کارگوسے میں آ اور تاریخی موقف اختیار کرنے تک کتنا خون اور قتل درکار ہے اقوامی تلمودی سہنیت تین سو سال قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں کے ایک تلمودی سہنی گینگ کو پلانٹ کرنے میں کامیاب ہوئی جب سہنیت اور برطانیہ المرد چائی خاندان کا نام تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا سلسلہ نصب خیبر کے یہودیوں سے ملتا جلتا ہے آل سعود کے نام پر اور عالمی سہنیت اور برطانوی استعمار نے انہیں حجاز پر قبضہ کرنے کے قابل بنایا تلمود خاندان کئی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو قتل کرنے کا پیاسہ ہے اس لیے آپ کو وہابیت کے تمام علماء اور اس کی شاخیں یہودیوں کے علاوہ سب کو کافر بناتے ہوئے پہنگی اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ یہودیوں اور سہنیت سے دشمنی رکھنے والے ہر شخص کو کافر اور شیطانی قرار دیتے ہیں اور عجاز کے محمد علی پاشا کی وہابیوں سے ازادی کے بعد اٹھارہ سو اٹھارہ میں برطانوی استعمار نے تلمود گینگ کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا عجاز کی حکمرانی کے لیے اور انہیں جدید قسم کے اتھیار فرام کیے اور عجاز کے ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد انہیں عجاز پر قبضہ کرنے کے قابل بنایا ال تلمود گینگ نے یمن سے بھی جنگ کی اور تین یمنی گورنریوں اسیر جیزان اور نجران پر قبضہ کر لیا اس نے فلسطین پر غاسے پانا قبضے کے لیے آنے والے سہنی گنڈوں کی بھی حمیت کی اور ال تلمود کی اولاد نے یا تو عرب پر امریکی برطانوی فرانسیسی اور اسرائیلی جنگوں کی حمیت کرتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام جاری رکھا اور اسلامی ممالک یا دہشت گردگیروں کی مہت کے ذریعے جو صرف مسلمانوں کے قتل کرتے ہیں یا ایسے فتوہوں کے ذریعے یہودیوں اور ان کے حامیوں سے دشمنی رکھنے والے شخص کو قتل کرنے کی اجازت دیتے ہیں انیس سو چھپر میں مصر کے خلاف سافری کی جاریت کی مالی امداد تلمود نے کی اور تلمود نے سوویز یونین کے خلاف امریکہ کو مالی امداد فرام کی انہوں نے امریکہ سے دشمنی کی وجہ سے سوویز یونین کو کفر اور شیطانیت کا نشانہ بنایا اور انہوں نے اپنے علماء اور میڈیا کو حکم دیا گیا امریکہ کی خدمت میں سوویز یونین کے خلاف کھڑے ہوں انیس سو اسی میں ایران کے خلاف جنگ میں صدام کی مالی مدد فرام کی اور سن بیاسی میں لبنان پر سہونی قبضے کی مالی معاملت کی انہوں نے چھہاسی میں لبنان کے خلاف سہونی جاریت کی بھی مالی معاملت کی انہوں نے تریانوے میں لبنان کے خلاف سے ہونی جاریت کی بھی مالی معاملت کی انہوں نے چھانوے میں عراق کے خلاف سے ہونی جاریت دو ہزار ایک میں افغانستان پر امریکی قبضے کی مالی انہوں نے دو ہزار تین میں عراق پر امریکی قبضے کی مالی اور انہوں نے لبنان کے خلاف سے ہونی جاریت کی شام میں دو ہزار گیارہ میں انہوں نے دو ہزار بارہ میں غزہ کے خلاف سے ہونیوں کی مالی مدد کی انہوں نے دو ہزار چودہ میں غزہ کے خلاف سے ہونی جاریت کی مالی معاملت کی انہوں نے ایک سال پہلے تاکہ یمن کے خلاف تباہی کی جنگ چھیڑی تلمود شام کے خلاف بارہ سال سے نسل کشی کی جنگ لڑ رہا ہے اس نے القیدہ سے لے کر طالبان تک بہت سے دیشت گرد گروپ بھی بنائے بوکو حرام دیش النسرا فرانٹ آرار الشام تلمود کا گروہ ان لوگوں کو مساجد بزاروں میں بم دماغے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور حال تلمود کی بادشاہی میں فتوہ ہوس ہر شخص کے لیے جنت کی زمانہ دیتا ہے جو مسجد پر بمباری کرتا ہے اور سیکڑوں نمازیوں کو علاق کرتا ہے جنت کی ٹکٹ کی زمانہ دیتے ہیں تلمود نے دس ملین سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا اگر تلمود کا نعرہ یہ ہے کہ جو کوئی بہت سے غیر یہودیوں کو مارے گا وہ جنت میں سب سے اعلی مقام حاصل کرے گا تو تلمود جنت کی بلانترین سطح پر ہوگا کیونکہ اس نے دس ملین افراد کو قتل کیا امریکہ کے دنیا میں سپر پاور بننے کے بعد انہوں نے اپنی وفاداری برطانیہ کے ساتھ کام کرنے سے بدل کر امریکہ کے ساتھ کر لی وہ انیس سو اکسٹھ میں امیسر اور شام کے درمیان اتحاد کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے انیس سو سرسٹھ میں عرب ممالک پر قبضہ کے لیے اسریلی جاریت کی قیمت برداشت کی وہ شاہ ایران کے نوکر ایک امریکی ایجنٹ اور خطے کے پولیس اہلکار تھے ایران میں اسلامی انقلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے شاہ ایران کی سرپرستی کی انہوں نے ایران کے ساتھ کفر کیا جبکہ انہوں نے شیطان عظیم امریکہ کا ساتھ دیا انہوں نے صداح حسین کو ایران کے خلاف جنگ پر اکسایا اور اسے دو سو بلین ڈالر ادا کیے یہ جنگ لاکھوں مسلمانوں کی علاقت کا سبب بنی انہوں نے الکیدہ کو سویس یونین کو خطب کرنے میں امریکی انٹریلیجنس کی خدمت کے لیے بنایا نہ کہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے لیے سہونی دشمن کا ساتھ دیا انہوں نے انیس سو نوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کی بے حرمتی کے لیے امریکی قبضہ کیا امریکیوں کے خلاف ہونے کے بعد وہ صداح حسین کے خلاف ہو گئے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے جب حزباللہ دو ہزار میں لبنان کو سہونی قبضے سے ازاد کرانے میں کامیاب ہوئی اور انہوں نے مصر میں سٹیلائٹ چینل کھولنے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد حزباللہ کی توہین اور شیطانیت کرنا تھا کیونکہ حزباللہ نے پہلی عرب سرزمین کو طاقت کے ذریعے ازاد کر رہا تھا انہوں نے حسنی مبارک سے بھی اتفاق کیا مبارک نے سلفیوں کی امیت کی اور ان کے لیے مساجد کھولی مصر میں انہوں نے دو ہزار ایک میں افغانستان پر امریکی قبضے کی امیت کی انہوں نے دو ہزار تین میں عراق پر امریکی قبضے کی امیت کی تھی سعودی عرب میں مقیم امریکی فوجوں نے ہزاروں عراقوں کے قتل عام میں حصہ لیا عراق پر امریکیوں کے قبضے کے بعد سعودی انٹیلیجنس نے سنی اور شیعوں کے درمیان تفرقہ بھی پھیلایا سعودی انٹیلیجنس نے دو ہزار تین میں تیونیسی فنکار ذکری محمد کو اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے دا فلیٹ ترانہ پیش کیا تھا آل سعود اور ان کے علماء اور گروہوں نے دنیا کے عراقی ہیرو منتزر الزہدی کو اس لیے کافر کہا اس نے بوش کو جوتے مارے تھے اور انہوں نے فتوہ جاری کیا کہ مہمان کو جوتا مارنا جائز نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ مہمان نے عراق افغانستان فلسطین و لبنان میں بیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا انہوں نے دو ہزار چھے میں لبنان کے خلاف جنگ میں سہونی دشمن کی حمیت کا اعلان کیا اور مصر میں آل سعود کے علماء نے لبنان کی جنگ میں اسرائیلی قبضے کی حمیت کا بھی اعلان کیا وہ دنیا کے تمام ممالک سے دسی ہزار سلفینوں جوانوں کو لانے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ہزباللہ کے خلاف جنگ لنے کی تربیت دی جو سہونی وجود کے خلاف پہلی فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی انہوں نے اردن شام اور شمال عراق میں نوجوانوں کو تربیت دی جسے دیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ ہماز کو کافر قرار دینے کے لیے غزہ میں درجنوں سلفیوں کو بھی برتی کرنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ یہ غزہ والے اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑ رہے انہوں نے دو ہزار آٹھ میں غزہ پر سہونی جنگ کے مالی مدد کی بلکل اسی طرح جیسے انہوں نے دو ہزار بارہ دو ہزار چودہ اور دو ہزار ایکی میں غزہ پر سہونی جنگ کے مالی مدد کی تھی اکتوبر دو ہزار تہیس کے بعد جاری عملوں میں سابقہ ریویت برقرار رکھتے ہوئے سعودیہ نے فلسطین کے حق میں مزہروں پر اپنے ملک میں پابندی لگئی اور ایران کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش میں ہے دو ہزار بائیس میں فلسطین شیعہ مجید کمانڈرک اسرائیل کے ہاتھوں شہادت پر سعودی مفتی شیخ باز نے فتوہ جاری کیا اور خوشی منائی اسی طرح مصر میں احال سعود کے علماء نے سری مبارک سے اپنی مکمل وفاداری کا اعلان کیا اپنے تحادی مبارک کے زوال کے بعد انہوں نے سلفیوں کو حکم دیا کہ وہ اخوان المسلمون کے ساتھ مقابلے کے لیے انتخابات میں حصہ لیں انہوں نے دیاش کو شام پر قبضہ کرنے کا حکم دیا جبکہ بشر الاسد کو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کرنے اور شام سے مزہمتی تنظیموں کو نکالنے کی درخواست دی عبداللہ یہود بن عبدالانگلیس المرچائی نے صدر مرسی کو فون کیا اور انہیں سے ہونی وجود کے خلاف غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے سے خبردار کیا انہوں نے دو ہزار چودہ میں غزہ کے خلاف سے ہونی جاریت کی حمیعت کی اور ان کے گرے ہوئے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے غزہ کے لوگوں کو ختم کرنے میں اسرائیل کی مکمل حمیعت کا اعلان کیا انہوں نے اسرائیل سے حماس تحریک کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور تمام سعودی شہروں میں سفارت خانے کھولنے کا وعدہ کیا حماس کو ختم کرنے میں اس کی طرف اس نے بہت کوشش کی اس کے خلاف اپنی جنگ کے سالوں کے دوران شام کا تختہ الٹنے میں ان کی ناکامی کے بعد انہوں نے دیش کو حکم دیا کہ وہ عراق پر قفضہ کے لیے اس جنگ میں عراق کی مہت کی وہ دس لاکھ شامیوں کو ہلاک کرنے تین ملین کو زخمی کرنے ایک روڑ شامیوں کو بے گھر کرنے اور شامی مہاجرین کے سعودی عرب میں داخلے سے انکار کرنے میں کامیاب رہے سعودی انٹیلیجنس ایجنٹ شام عراق یمن لبنان کوئیت سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں سیکڑ و مساجد پر بمباری کرنے میں بھی کامیاب رہے سعودی انٹیلیجنس نے ایک ایرانی جہوری سہنسدان کو حج کے لیے جاتے ہوئے گرفتار کر کے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا سعودی انٹیلیجنس موساد کے ساتھ ملکر ایران میں متعدد ایٹمی سہنسدانوں کو قتل کرنے میں کامیاب رہی انہوں نے یمن کے خلاف نسل کوشی کی جنگ شروع کی تاکہ یمنی عوام کو امریکی سعودی اسرائیلی سرپرسی سے نجات دلانے اور مرگ بر امریکہ مردہ بعد اسرائیل یہودیوں پر لانت اسلام کی فتح کا نعرہ بلند کرنے کی سزا دی جا سکے تلمودیت ہر اس شخص سے دشمنی رکھتی ہے جو اسرائیل سے دشمنی رکھتا ہے تلمود ایران سے دشمنی رکھتا ہے کیونکہ وہ اسے انی وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور اس نے اسرائیلی دشمن کے سفارت خانے کو فلسطین کے سفارت خانے میں تبدیل کر دیا ہے تلمود شام کا مخالف ہے کیونکہ اس نے اسرائیلی دشمن کو تسلیم کرنے سے انکر کر دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین خدا کی تخلیق کی نجاستوں سے کب آزاد ہوگی میں اس سوال کا جواب آپ پر چھوڑتا ہوں دوستو ویڈیو پسند ہے تو اس طرح کی آنے والی دیگر ویڈیو کے لیے ہمارے چینل شیئر فگر کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ